اسلام علیکم کیا حال چال ہے جناب کیسے ہیں دوست ہمارے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے جی جناب کیسی چل رہی ہے پڑھائی کام آپ کا کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے بکس اور کوپیز میں کام اپنی ٹیچر کو بھیج رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں یہ بتائیے بھئی اور اب تک ہم نے اپنے جتنے چپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں سارا کام مکمل ہے یا نہیں جلدی سے دیکھئے گا آج ٹھیک ہے تو چلیں آج ہم سوشل سٹیڈیز کی گلاس میں کیا کام کریں گے آج ہم ایک اور نیو انٹرسٹنگ ساتھ چپٹرز سٹارٹ کریں گے ہم نے کتنے سارے چپٹر کمپلیٹ کر لیے پتا ہے آپ کو ایٹ چپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں یعنی آٹھ چپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں یعنی ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا ہے بہت سی نئی انفرمیشن ہمیں ملی ہے بہت سا نیا کام بھی ہم نے کیا ہے تو آج ہم کیا کام کریں گے آج ہمارا چپٹر کونسا ہے آج جو ہم پڑھنے والے ہیں جو ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر اپنا اس میں بھی ہم بہت کچھ نیا سیکھیں گے چلیں سب سے پہلے میں آپ کو چپٹر کا نام بتاتی ہوں اور یہ چپٹر آپ کی بک کے پیج نمبر 50 پہ موجود ہے تو چلیں دیکھتے ہیں چپٹر کا نام کیا ہے جی ہمارے چپٹر کا نام ہے Past and Present Past and Present Past and Present ساتھ پڑھئے Past and Present شاباش Past and Present کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی Past and Present کا مطلب Past یعنی گزرا ہوا وقت پرانا وقت اور Present یعنی آج کا وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کتنا فرق ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور آج کیا ہوتا ہے نہیں پتہ اچھا کچھ کو تو پتہ ہوگا پتہ ہی آپ کو کون بہت اچھا بتا سکتا ہے آپ کے گھر میں Grandmother Grandfather ہیں نانی دادی دادا نانا موجود ہیں ارے واہ یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے پھر بتائے کیا کرنا چاہیے آپ اپنے ان کے پاس جا کے بیٹھئے ان سے پوچھئے کہ اچھا بھئی آپ بتائیں آپ کے وقت میں کیا ہوتا تھا کیسی چیزیں ہوتی تھیں کیسے گھر ہوتے تھے کیسے روڈز ہوتے تھے کیسا ایریا ہوتا تھا کیسی بلڈنگز ہوتی تھیں کیا آپ کے سمانے میں بڑے بڑے مالز ہوتے تھے بڑے بڑے پارکز ہوتے تھے وہ آپ کو اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے جی کیونکہ پاسٹ اور پریزنٹ میں بہت فرق ہے جو چیزیں پہلے موجود ہوتی تھیں وہ اب نہیں ہیں اب ہم نے کچھ ترقی بھی کر لی ہے آپ کو پتہ ہے ابھی تو آپ کے گھر میں فریج موجود ہے نا جی فریج میں ہم سمان رکھتے ہیں کھانا رکھتے ہیں چیزیں رکھتے ہیں تھنڈا پانی ہمیں فریج سے ملتا ہے برف جماتے ہیں پہلے فریج نہیں ہوتا تھا جی ایک کبرڈ ہوتا تھا جس میں بس ساری چیزیں سیف کرنے کے لیے بس رکھ دی جاتی تھے لیکن وہ تھنڈا نہیں کرتا تھا اور آپ کو پتہ ہے جو ابھی ہم جن گھروں میں رہتے ہیں بڑے بڑے یہ مٹھی کے بنے ہوئے بڑے بڑے اوچھے گھر اوچھی اوچھی بلدنگز بہت پہلے کے زمانے میں اگر جائیں تو ایسا بھی نہیں تھا چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر چھوٹے چھوٹے ہٹس ٹائپ کے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے یہ اوچھی اوچھی امارتیں نہیں ہوتی تھیں جی اور چیزوں پہ بات کریں تو جناب پہلے آپ کو پتہ ہے بہت پہلے نہیں جاؤں تو تھوڑا سا پہلے ٹی وی جی جو کچھ ٹائم پہلے جو ٹی وی کا ڈیزائن تھا جس طرح کا ٹی وی ہوتا تھا اب چینج ہو چکا ہے اب ہمارے گھر میں مختلف LCDs موجود ہیں LEDs موجود ہیں وہ جو پرانے ٹی وی ہوتے تھے وہ تو کہیں کہیں نظر آتے ہیں یعنی چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کتنی بدل گئی ہیں کچن ہمارے گھر میں جو کچن ہوتا ہے کچن میں ہمیں بہت ساری نئی تکنالوجی کی چیزیں نظر آتی ہیں گرائنڈر جس میں آپ کی ممہ مسالہ پیستی ہیں پہلے یہ گرائنڈر نہیں ہوتا تھا یہ مشین الیکٹرک سے چلنے والی نہیں ہوتی تھی بلکہ کیا ہوتا تھا جی بلکہ آپ کا ایک سل بٹا یہ پوچھئے گا اپنے گھر میں اپنی ممہ سے اپنی نانی دادی سے کہ کیسے اس پر مسالہ پیستے تھے ایک سٹون کا بول ہوتا تھا اس کو سٹون کی سٹک سے اس پر مسالہ ڈال کے اس طرح کوٹا جاتا تھا اتنی میند سے کھانا بنتا تھا پتہ ہے آپ کو پہلے لوگ ایسے کام کرتے تھے اب تو گرائنڈر موجود ہیں ہم چھٹ پٹ گرائنڈر میں چیزیں ڈالتے ہیں مسالہ پیست لیتے ہیں ایسے ہی ہے نا اور جناب اور ہم دیکھتے ہیں اب کپڑوں میں بھی ہمیں فرق بہت نظر آتا ہے پہلے کے کپڑوں کے ڈیزائنز الگ ہوتے تھے الگ طریقے کے کپڑے پہنے جاتے تھے اب تو یعنی کپڑے میں بھی جناب بہت چینج آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فین موجود ہے پہلے ہی الیکٹرک فین نہیں ہوتے تھے لوگ ہاتھ سے پنکھا جھل رہے ہوتے تھے اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس الیکٹرک فین موجود ہیں ہمارے پاس سپلٹ ایسیز موجود ہیں یعنی سکون سے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کتنا فرق ہے پہلے کی اور اب کی چیزوں میں اور اب زیادہ اچھی لائف ہے اب لائف اچھی ہے لیکن محنت کم ہو گئی ہے پہلے لوگ محنت زیادہ کرتے تھے تو ان کی لائف زیادہ ہیلڈی ہوتی تھی تو آج ہم نے کلاس میں بات کی کچھ پاسٹ اور پریزنٹ کے بارے میں آپ کا ٹاسک کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پاسٹ اور پریزنٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے یہ انفارمیشن آپ نیکٹ سے بھی لے سکتے ہیں اپنے گھر میں سب سے آسان اپنے گھر میں اپنے ممی پاپا سے نانی دادی سے پوچھئے پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے اور جو انفارمیشن آپ کو ملے گی آپ وہ ساری انفارمیشن بوئس ٹیکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے ٹھیک ہے تو چلے آپ یہ کام کیجئے مکمل اور میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ حافظ